اسلام علیکم ساتھیوں شادیہ زفر کے چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید آج ہم بہت مزیدار اور منفرد سی ریسپی دینے جا رہے ہیں اور نام ہے اس کا کچھے پپیتے کا اچار پپیتہ عموماً ہم لوگ فروٹ کے طور پر کھاتے ہیں یا پھر میٹ کو ٹینڈرائز کرنے کے لیے سمال کرتے ہیں لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس کا بہت مزیدار سا اچار بھی بنتا ہے اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانے والوں کو نہ بتائیں تو انہیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ عام کا اچار ہے یا پھر کچھے پپیتے کا اچار ہے تو کیسے بنایا ہے اس کو کیا کمپلیٹ ریسپی ہے چلیے ساری تفصیل شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ ہم نے پپیتے لے لیے ہیں دو عدد اور یہ آدھا کلو کے قریب پپیتے ہیں ان کو اچھی طرح دو کے رکھ لیا ہے اور پھر یہ کچھ سامان اچار کا اس میں جائے گا تو اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سامان لیا ہے یہ ہم نے لہسن لیا ہے کٹا ہوا تازہ کوٹ کے اس کو استعمال کیجئے گا تو زیادہ مزہ آئے گا سرکہ سفید ایک کپ ہے اور یہ ساتھ میں ہنگ جائے گی اس میں اجوائن جائے گی اور نمک اور یہ ٹاٹری جائے گی اس میں کلونجی ہے اور اس کے بعد کٹی ہوئی مرچے ہیں حلدی ہے اور یہ رائی ہے جو کہ اچار کے لیے استعمال ہوتی ہے کٹی ہوئی دردری سی اور اس کے بعد سواف ہے سفید زیرہ ہے میتھی دانے ہیں یہ سارا اچار کا سامان ہے جو اس میں جائے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں پپیتے کو کاٹنا ہے تو اس کو دھولیا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے کاٹیں گے کہ اس کا ہمیں چھلکا بھی نہیں چاہیے اور اس کے بیج بھی نہیں چاہیے تو ہم اس طرح سے اس کا گودہ نکالیں گے بیچ میں سے ان کو قاشوں میں اس طرح سے اس کو کاٹ لیں گے اور دیکھیں یہ بالکل کچھا پپیتہ ہے تو اس کے بیج بھی ابھی نہیں بنے ہیں تو ہم اس طرح سے اس کی پھانکیں الگ کر کے اور اس کے بیچ کا حصہ بھی نکال دیں گے بیچ کا پارٹ یہ الگ کر دیں گے اور اس کے بعد چھلکہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اس کا میٹ کو ٹینڈرائز کرنے کے لیے تو بہت اچھا رہتا ہے لیکن ابھی اچار کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس لیے ہم نے چھلکہ بھی رموو کر دیا ہے اور اس طرح سے یہ کافی ساری پھانکیں بن گئی ہیں ان دونوں پپیتوں کی تو اس کے بعد ان کو ہم کاٹ کے رکھ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کی اپنی مرضی پر ہے آپ کتنے بڑے پیسز رکھنا چاہتے ہیں ہم نے بائٹ سائز پیسز بنائے ہیں جتنی ضرورت ہو اتنا انسان اچار نکال کے مزے سے کھا لیں تو دیکھئے اس طرح سے پیسز بن گئے ہیں اور اب ان کو ہم اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے اور ان کو تین چار منٹ کے لیے پانی میں اُبال کے نکال لیں گے تو دیکھئے پانی اُبل رہا ہے اس طرح سے سارے پپیتے کے ٹکڑے ڈال دیں گے اور پھر تین چار منٹ اس کو اچھی طرح چلائیں گے اوپر نیچے کریں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے پانی میں سے اور چھلنی میں رکھیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور موٹے دانوں والی چھلنی لیجئے گا تاکہ پانی اچھی طرح سے اس کا نکل جائے دیکھئے اس طرح سے اس کو ملکل پانی خوشک ہو جائے گا اس کا تو اس کے بعد ہم یہ کڑاہی میں ایک کب آئل لے لیں گے اور آئل اچھا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک ٹی سپون میتھی دانہ ڈال دیا ہے اب فلیم کم کر دینا ہے اور پھر یہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون سواف ہے ایک ٹی سپون تھری فور ٹی سپون اس میں کلونجی چلی جائے گی اور یہ رائی ہے ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون اور یہ کٹی مرچیں ایک ٹی سپون اس میں چلی جائیں گی ہینگ آدھا ٹی سپون اس میں شامل کر دی ہے حلدی آدھا ٹی سپون چلی جائے گی اور یہ آدھا کپ اس میں لہسن ڈال دیا ہے سارے کا سارا اور اس کو چلائیں گے اوپر نیچے کریں گے کہ یہ ہمارا مسالہ جلنے نہ لگے اور اس کے بعد اس میں سارا پپیتہ شامل کر دیں گے دیکھئے اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ ٹارٹری جو کہ ون فور ٹی سپون ہے اور نمک ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے اور ایک کپ اس میں سرکہ شامل کر دیں گے اس کو مکس کریں گے فلیم لو ہی رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے اور پندرہ بیس منٹ بعد یہ اچھا سا پک جائے گا اس میں اوبال آ جائے گا اور جتنا اس میں مزید پانی ہے وہ بھی سارا خوشک ہو جائے گا تو پھر چیک کریں گے کہ پپیتہ گل گیا ہے یا نہیں دیکھئے اب اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں گے کیونکہ کچھا پپیتہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد باقی تو یہ سرکے میں اچھار ہے تو خود بخود ہی ایک دو دن میں نرم ہو جائے گا تو تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو جار میں ڈال کے رکھ لیں اس طرح سے اور اگر آپ کو ایک آدھ ہفتے میں استعمال کرنا ہے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ایک آدھ مہینے دو مہینے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو ضرور فریج میں رکھئے گا اور بہت مزیدار لگتا ہے جھٹ پٹ بننے والا اور جھٹ پٹ کھانے والا یہ اچھار ہے چاہے تو پوری پراتھوں کے ساتھ کھائیے آلو کے پراتھوں کے ساتھ کھائیے یا دال چاول کے ساتھ سبزی کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے ہم نے اسے دال چاول کے ساتھ سرف کیا تھا یہ دیکھئے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ منفرد سی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے کا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں عاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ